ہلو شوریانٹ سیمانٹ ویلکومنگ کمیشتی کلاسز فورا پریپریشنس آبینٹرینس اٹھیامسن نیٹ پی ایم ٹی ای ایٹی جی ای میس ایر پانس مایسیل ف بلویر سنگ یور دیچر یور فرینڈ آج ہم کمیشتی کلاس کے اندر کمیشتی کلاس میں الیکٹرون ڈسپلیسمنٹ لوکا اگلا رول ہائپر کونجیوزن افیکٹ بیکر ناثن افیکٹ کی بات کریں گے کہ کیا ہوتا ہے ہائپر کونجوگیسن فیکٹ اس کے لئے کچھ ایسینسیل کنڈیشن ہیں کیا ہوتی ہیں وہ بتائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو کچھ کرتے ہیں کیوں اس کا جاننا جروری ہے بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ریاکشن ہے جس کا یوچ جس کی ملو اس ہائپر کونجوگیسن فیکٹ کا جو ایپلیکیشن جو بیٹا الیمینیسن ریاکشن ہے اس میں بہت جروری ہوتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے روپیش کرنا چاہوں گا پلی سبسکرائب دیس چینل لائک دیس ویڈیو اور سیر دا لنک آب دیس ویڈیو کروی پرینڈس ان کلاس میٹس آؤ شروع کرتے ہیں ہم ہائپر کونجوگیسن ہائپر کونجوگیسن فیکٹ کیا ہے ایک نون بانڈک ریجوننس ہے بٹوین سی ایچ بانڈ اینڈ پائی بانڈ کاربن ایٹمز اسی لیے اس کو ہم سیگما سی ایچ گونڈ اور پائی سی سی داول گانڈ سی ڈی بانڈ کو انڈک juvenile کے نام سے بھی جانتے ہیں اسین، کنڈیسن کیا ہیں ہائپر کونجوگیسن کے لیے سب سے پہلے สین، کنڈیسن ہے کاربو کیٹایین کا ہونا اور کاربو کیٹایین سے ریسپیکٹ میں себя ہائیڈن کا ہونا یعنی کہ کاربو کیٹایین جس کاربن پر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے نیر آئی بھائی کاربن ہوتا ہے Lou اللہ کاربن ہوتا ہے ایلپا کاربن پر کم سے کم ایک ہائیڈنیس سے زیادہ ہائیڈن ہونے چاہیے ٹھیک اور دوسرا جو ہمارا پوائنٹ اور کر کے لکھا ہے جنہیں بیٹا ہائیڈنس اور بیٹا ہائیڈوژن بید ریسپیکٹو او ایچ گروپ اپ دا ایلکوہل بید ریسپیکٹو دیٹ کاربن ہیو ایچ گروپ اپ دا ایلکوہل اینڈ بید ریسپیکٹو دیٹ کاربن ہیلوژن ایٹم آب دا ہیلو ایلکوہل یہ چیزیں آپ کو ایپلی کے سن میں پتا لگے گی کہ ایپلی کے سن کیا ہے ان پریجنس آف آہ او ایچ گروپ بید ریسپیکٹو ہمارے یعنی کی او ایچ گروپ کے ریسپیکٹ میں جو ہمارا بیٹا ہائیڈن ہوگا اس کے بھی بات کریں گے کیا ہوتا ہے تو دیکھو ہائیپر کونجوگیسن ایفیکٹ ہونے کے لیے جو ہماری کنڈیسن ہیں ان کنڈیسن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اس کے ایک جامپلز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک جامپل کرتے ہیں ایک جامپل میں کیا کیا جرا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ایک جامپل ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یعنی کیا ہے کہ پریجنس آف کاربو کیٹین یعنی کی ایک کاربو کیٹین کا ہونا جروری ہے اور جس کاربن پہ کاربن کیٹین ہے اس کے نیر بھائی کاربو کیٹین کا ہونا جروری ہے یہ ملد یہ کاربو کیٹین ہے اس کے نیر بھائی الفہ کاربن اس کے الفہ کاربن پہ جو ہائیڈون کو ہے lpha ہائیڈون تو یہ lpha ہائیڈون کیا کام کرے گا lpha ہائیڈون اپنا لیکٹونز یہاں پاس آؤٹ کر دے گا اور یہ پوریٹ بن جائے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بانڈ بن جائے گا پائی بانڈ بن جائے گا اور یہ نون بانڈ رہے گا اس طریقے سے یہ جروری نہیں ہے کہ یہی والا ہائیڈرینس کولیکٹون دے یہ دھر بھی دے سکتا تھا تو یعنی کہ اس سے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ والا کاربن سے جو ہمارا الفا کاربن پر جو اہچہ دھر والا بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نون بانڈ دے سکتا ہے یہ جروری نہیں ہے کہ جیسے ایک بار اس کو دیکھا ایک بار اس کو دیکھا اور ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگلے میں یعنی کہ یہ اس طریقے سے اس کے ساتھ نون باند ہائیڈوجن بنا رہے گا اور یہاں پائی باند یعنی کہ یہ تو باند ہے اور یہاں نون باند ہے یعنی ایج کو گیٹے کلیر ہے تو اس طریقے سے دیکھیں اس کے اندر کیا ہوا ایک نون باند ریجننس ہے بیٹوین تا سی ایچ باند اینڈ پائی باند کاربنیٹ اگر یہاں نون باند سی ایچ باند نون باند سی ایچ باند اور یہ پائی مند قارم کے بیچ میں اس لیے اس کو سگما پائی باند کونجیوٹسن کے نام سے جانتے ہیں تو یہ ہمارا ہائپر کونجیوٹسن کا پہلا ایک جامپل دوسرا ایک جامپل دیکھو جیسے دوسرے ایک جامپل میں کہا ہے سپوچ آپ ایک یہاں پروپین لے رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ پروپین دیا ٹھیک ہے یہ پہنے پروپین دیا تو دیکھو یہ p1 ٹوٹ کے یہاں آئے گا تو یہ بنے گا نیگٹیو اور یہ بنے گا پوجیٹیو تو اس کے نئر بائی ہس کو لٹون سے دے گا تو یہاں بن جائے گا نون بونڈ یہ دو بنا نون بونڈ اور اس کے ساتھ بنا بونڈ ٹھیک ہے جی یہاں آگیا پائی بونڈ اور اس پر آگیا نیگٹیو اس طریقے سے دکھائیے کیا جروری ہے کہ یہی والا حسکتل تر دیتا ہے ادھر ادھر یہ بھی دے سکتا ہے تو آپ پھر یہ کیا کر سکتے ہیں یہاں نون بانڈ دکھا دیجئے اور یہ پائی اور یہ ایچ اور یہ اور پھر یہ کیا ہوگا نیگیٹیو اس طریقے سے کیا جروری ہے کہ یہ والا ایچ دکھائے یہ والا بھی دکھا سکتا ہے تو اس سے پھر اور آگے چلیے اس سے پھر اور آگے چلیے یعنی کہ یہ کیا ہوا یعنی اس سے آگے چلیں گے تو کیا ہوگا آپ کو آگے دیکھ لی یہ کیا چلے گا یعنی کہ یہ والا ایچ بھی دکھا سکتا ہے یعنی کہ یہ پائی اور اس طریقے سے اور یہ ہمارا یعنی نیگٹیو ہے اور اس پر ہمارا ایک نون بانڈ یہ بن گیا تو دیکھو یہ سگما بانڈ سی ایچ بانڈ نون بانڈ کے بیچ میں اور ایک پائی بانڈ کارم کے بیچ میں تو یہ دیکھو ایک ہماری الیکن ہے الیکن بھی کیا دکھا سکتی ہے ہائپر کانجووگوشن ایفیپ کر دکھا سکتی ہے آپ اس ایک جامپل میں نے جو بتا��ے ان کو اچھے طرح سے دیکھیں ان کو اکیمپل کو یعنення ہے ایک گیا Agample اس طریقے سے دیکھائی دلنے لیے گا تو یہ میں نے اس طریقے سا دیکھو میں نے ڈا کر کے دیکھا ہیں اور یہ ہمارا یہاں انسان اور یہ اگر اس کے اگر بعضی اگجامپلено میں بی Caroline دیکھائیں ایک بہت ہی امپورٹن نام آیا گیا ہوں گا ہاتھ اپنجی گوشن کا اس کو جاننا بہت جروری ہے دیکھو یہاں سا پوج میں ایک کیا لے رہا ہوں یہاں ٹولین لے رہا ہوں یہ ٹولین لے لیا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس میں یہ پائی ون ٹوٹ کے ادھر آئے گا تو نیگٹیب بنے گا یا کوئیٹیب بنے گا تو یہ والا ایچ اس کو ریکٹون دے دیکھا یعنی کہ یہ سچویشن کچھ اس طریقے سے دیکھے گی اس طریقے کیلئر کیا اور یہ پائی ون اور یہ پائی ون ٹوٹ رہیں گے تو یہاں کیا ہے کہ میں یہ جو ہمارا اس کے کارو کیٹن کرتے ہیں یہ والا ایچ یہ ہمارا یہاں بار بار نون بون بنے گا تو آپ اس سے کیا کریں یہ نون بون بناتے رہیں نون بون یہ یہاں میں نے اس کے ساتھ تو بون بنا دیا اور یہاں ہم نے نون بون بنا دیا تو اس طریقے سے یہ نیگٹیب ایڈیٹیت رکھا ٹھیک ہے ایک اور سچویشن کریئٹ ہوگی اس کو میں ایسے ہی یہاں پر نیگٹیب یہ بون ایسے ہی یہ پائی ون اور یہ مارا بون اور یہ بون یہ ہمارا تو دیکھو اس میں اس کے ہم نے کیا ہوا ایک بار تو اس کو نون بون رکھا ایک بار اس کو نون بون رکھا اور ایک بار اس کو terminus کیا ہے تو یہ سب کیا ہے ایک ریجو نے سی طہ Leno sizi کچھ بجرید کہ کیا ہے یہ نون بون رو گريمش کیا ہے نون ڑھ٩ ڈانڈ نون بون ڈانڈ جو ریجو نے اس کی کو کہا ہے ہم ہائپر کونجوگیشن ایفیکٹ یا ہائپر کونجوگیشن سمپلی تو بیپسکلی ہائپر کونجوگیشن ایفیکٹ کیا ہے نون بونڈ ریجننس بیٹوین سی ایج بونڈ این پائی بونڈ کاربونیٹ ریجننس لیکن یہی سچویشن آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ پہلی سچویشن کری جیسے یہ کیا کری یہاں ہمارا پائی بونڈ کریئر ہو گیا یہ نون بونڈ رہا اور یہ ہمارا نیگٹیو بنا تھا یہ بونڈ اور یہ بونڈ تھے اب کیا ہے میں اس کو ریجننس میں بدل دیتا ہوں کیا ہوگا؟ کس طریقے سے دکھائی دے گی ریجننس کو بھی دیکھیں یہ ہمارا پائی بونڈ لانفر مدل جائے گا اور یہ پائی بونڈ میں بدل جائے گا تو یہ سچویشن کریں دکھائی دے گی یہ بنا نیگٹیو اور یہ بنا پائی بونڈ اور یہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا ہمارا باند اب کیا ہے ہوگوا دیکھئے اگلا کیا ہوا اگلے کوỗi کے لیے کیا کرنا پڑے گا یعنی یہ ہمارے یہاں تو نون ارہے گا جیسے اس چیز کو دیکھو یہاں یہ اس چیز کو دیکھو تو یہ کیا نون باند اب یہ ہمارا باند اب یہ ہمارا اب یہاں کیا ہے کہ یہ ڈی لو got کر کے پائی باند میں بدلے گا اور یہ لون gone یہ یہ پائی بان اور پیچھے والا ایٹر رہا اب کیا ہوگا یہ یہاں جائے گا اور یہ پائی بان باپس بان میں بدل جائے گا تو یہ سچویشن اس طریقے سے دیکھ جائے گی اس طریقے کی دکھے گی کچھ اس طریقے کی مکدیا ہے باپس سے نہیں آگے تھے تو یہ چیز کیا ہے تو یہ ہمارا کیا دکھا رہا ہے یہ اس کا ریجننس دکھا رہا ہے سمپلی ریجوننس دکھا رہا ہے تو دیکھو اسی کے اندر میں نے ہائپر کونجوریسن پر دکھایا اور اسی کے اندر мнbeiten دکھ رہے ہاں تو اس میں cadence اور hyperconjugation دونہ چیز دکھا دی ہے یعنی کہ یہ یہاں سے یہاں تک دیکھو اس چیز کو جیسے یہ non bانڈ بنا رہا یہ non bانڈ بنا رہا ہے اس کے بچ میں یہ non bond écriture لیکن یہاں کیا کیا یہاں ہم نے کیا کہ یہ non bond ہے یہ non bond ہے یہاں کوئی bond نہیں اس چیز کو اگر کلیر نہیں ہو رہا تو میں اس کو دوبارہ سے draw کر دیتا ہوں دوبارہ سے دوبارہ سے draw کر دیتا ہوں سے کیا ہوگا کہ جیسے اس طریقے سے دیکھو یعنی کہ میں آپ اس طریقے سے دیکھو کہ جیسے یہاں ہمارا ٹولی نے ٹھیک ہے یہ پائی ون ٹوٹ کے ادھر آیا تو یہ ہمارا لون پیر میں بدل گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھو تو یہ ہوا نیگیٹیو اور یہ پائی ونڈ اور یہاں بن گیا نون بونڈ ریجمنز کلیر تو یہ بونڈ اور یہ بونڈ رہیں گے اب اگلی سچویسن کو دیکھو یہ رہے گی یہاں نیگیٹیو رہے گا اور یہ میں نے پائی ونڈ اس میں میں نے کیا کرا کہ یہ تو بونڈ میں بدل دیا اور یہ میں نے نون بونڈ برکا اور یہ بونڈ میں رکھا ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھو یہ میں نے نون بونڈ برکا ٹھیک ہے یہ سچویسن پھر اس طریقے سے بھی دیکھ سکتی ہے یعنی کی کیا یہ میں نے بانڈ رکھے اور یہ بانڈ رکھا اور یہ میں نے نون بانڈ رکھا یہ ایج تو یہ کیا ہے یہ ہائپر کونجو گیشن ہے یہ کیا ہے ہائپر کونجو گیشن ٹھیک ہے جی اگر اس سچویشن کو یہاں اس طریقے سے ڈیل کریے اس کو ریجننس کے حساب سے بھی دیکھئے چونکہ یہ نون بانڈ ریجننس ہے تو دیکھو یہاں میں نے یہ اس طریقے سے نان بانڈ بنا دیا اور اس طریقے سے اور یہاں نیگٹیب بنا اور یہ بان اس سے یہ ہے جیسے یہاں آتی ہے اب میں اس کو ڈیلو کا اس میں یہ نون بانڈ ریجننس میں ڈیلو پسند نہیں کر رہا اب میں کیا کر رہا ہوں اس رنگ کے اندر ڈیلو پسند کر رہا ہوں تو نیگٹیب یہ بانڈ رہے گا اور یہ آدمی ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا یہ لان پر پ Jesús بن بدلے گا پی بانڈ ر میگا تو یہ یہاں اس طریقے سے دکھائی دے گا یہ ہو گیا لون پیر اور یہ پائی بونڈ بن گیا اور یہ پائی بونڈ پہلے سے ہیں یا نون بونڈ ریجننس ہے یہ ہے اس طریقے سے فائنلی کیا ہوگا یہ پائی بونڈ کوگلن بونڈ میں بدل جائے گا اور یہ لون پیر پائی بونڈ میں بدل جائے گا تو یہ ہمارا ایک سائیکل پورا ہو گیا یہ بونڈ یہ بونڈ یہ بونڈ اور یہ ہمارا پورا باپسٹ آلین آگیا اور تو اس افیت کو شرف کیا کہیں گے ریجننس کیا کہیں گے ریجننس کلیر ہے یہ تو ریجننس ہے کلیر ہے اور اوپر والا کیا ہے ہائپر کونجوگیشن تو یہاں ہمارا نون بانٹ اس میں ایک وار نون بانٹ یہاں رکھا ہے ایک وار یہاں رکھا اور ایک وار یہاں رکھا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے تو یہ ہمارا کیا ہوا ہائپر کونجوگیشن اوپر والا ہائپر کونجوگیشن نہیں چاہتے ہیں اب اس کا جو ہمارا مین جو تھیم ہے کہ کیا ہے order of the strength میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جتنا کاربو کیٹائن کے ریسپیکٹ میں ایلپا کیا ہوں گے ہائیڈوجن ہوں گے جیسے یہاں دیکھو ادھر کتنے اس پہلے کاربو کیٹائن کے اندر ہم نے نائن یعنی تین یہاں تین یہاں تین یہاں تو اس میں ہائپر کونجوگیشن کی سٹرنس سب سے زیادہ ہوگی اب کیا ہے اس میں اگر دو ہی نیر وائی ایلپا کاربن ہے تو اس پہ تین ہائیڈڈ نظر ہو سکتے ہیں اور تین نظر اور یہاں تو اس میں ہمارے چھے بن سکتے ہیں تو اس کی ہائپر کونجوگیشن سٹرنس زیادہ اس میں کم ہے اب کیا ہے سپوز آپ کے سامنے اس کاربو کیٹائن کے ریسپیکٹ میں تین ہی ہائیڈوجن ہیں تو اس میں ہائپر کونجوگیشن کی سٹرنس اور کم ہو گئی اور ایک ایسا کاربو کاربن بھی لینے سپوز اس پہ دو ہی دو ہی ہیں تو اور ہی سٹرنس کم ہو گئی اور اگر ایک ایسا لینے صرف ایک ہی کیا ہے کاربن ہے اس کاربو کیٹائن اس کاربو کیٹائن کے ریسپیکٹ میں اس کاربو کیٹائن کے ریسپیکٹ میں ایک ہی ہائیڈوجن ہے تو یہاں ہائپر کونجوگیشن کی سٹرنس اور بھی کم ہو گئی ٹھیک ہے تو ہائپر کونجوگیشن کی سٹرنس کم ہوتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے ایلپا کاربن کم جیسے تو یہ کاربو کٹائن ہے اس کے نیروائی کاربن ایلپا کاربن اس پر ایک دو تین ایلپا ہائیڈروجن ہے اس کے نیروائی ایک اور ایلپا کاربن اس پر بھی تین ہیں ہائیڈروجن اور یہ ایلپا کاربن اس پر بھی تین ہے تو تین 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 نائن ہیں اور اس میں چھے ہی ہیں تو ہمارا کیا ہوا ہائپر کوئی جیسے کیسے چھے ہیں اس میں یہاں تین یہ اور تین یہ تو چھے اور اس میں تین نہیں ہے تو ہائپر کونجوگیشن ایفیکٹ سب سے زیادہ پھر اس سے کم اور اس سے کم اور اس میں دیکھو میں نے آرگوپ لگا دی ہے تو کوئی نہیں کوئی کاربن ہوگا تو اس کے ساتھ دو ہی کیا ہے ہائیڈوجن ہے تو یہ دو ہی دکھا سکتے ہیں ایک ہی ہے تو دھیان رکھیں کہ اگر جیسے کیا ہوگا ہائپر کونجوگیشن دکھانے کے لیے اس کے کاربو پیٹین کے ریسپیکٹ میں جو کاربن ہے ایلپا کارب ہے ایٹ لیشت کم سے کم ایک ہائیڈوجن ہونا چاہیے ہائپر ہائیڈوجن ہونا چاہیے تو یہ سٹرنٹ آف ہائپر کونجوگیشن ہوئی دیکھو ہائپر کونجوگیشن کیا ہے اس چیز کو میں نے بتایا آپ کے سامنے ٹھیک ہے ہائپر کونجوگیشن کیا ہے اس چیز کو اچھی طرح سے بتایا اس چیز کو دھیان رکھو ہائپر کونجوگیشن کیا ہے کنڈیسن کیا ہے اور میں نے ایپ جامپل آپ کو بتائے اس کے ایپلیکیشن بہت زیادہ ہے ایمپورٹنٹ ہے بیٹا ایلیمنیشن ہاں ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیسن ر ایکسنس دی ہائیڈریشن آف Rifle ٹھیک ہے اور اس کے اندر اور بھی انسیمٹیکل یہ آپ کو ہائپر کانجیوگیشن کی ایپلیکیشن والے بیڈیو میں ملے گا ٹھیک ہے آئی ہو آپ کو ہائپر کانجیوگیشن کیا ہوتا ہے یہ چیزہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ہائپر کانجیوگیشن کیا ہے اور یہ ہائپر کانجیوگیشن کیسے اکلز ہوتی ہے یہ آپ کو بیڈیو میں پتا چلے گا ٹھیک ہے پتا چل رہا ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کمنٹ کریے گا اور پرابلم ہے تو پوچھ چیئے گا ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ہائپر کونجوشن فیڈ کیا ہے سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو کلوچ کرنے سے پہلے ایک روپیشٹ کرنا چاہوں گا پلیس سبسکرائب چینل لائک دا ویڈیو این سیر دا لینک آب دس ویڈیو فور یور پرینٹس اٹھلانس میڈیٹس تینک